موسیقی اوم ہری اوم اوم سر اوم انگل اوم اگلی سوے سربا اعتصادی کے سرنے اترمکے گوری نائرانی نمو ستے اوم جے سیرام شاتھیوں نمسکار شاتھیوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں یوٹیوب چینل پر آپ کو آپ کو انگل جوتیس کے ادھار پر سامان جوتیس کے ادھار پر تتھا باسو ساس کے روپ میں انیک نئی نئی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں گھر کیسے بناویں اگر گھر میں کچھ دوست ہو گیا تو اس کو ایسے دور کیا جائے ان بیسیوں پر آپ کو میں نئی 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 باتیں بتا رہا ہوں پوسی کی کرم میں آج ہم آپ کو گھر میں پوجہ کا کمرہ کہاں بنایا جائے پوجہ کا ستھان کہاں بنایا جائے اسی بھی سے میں آپ کو کچھ آوشک مہتفر جان کاری دوں گا اگر آپ ہماری چینل پر فرش ٹائم بیٹ کر رہے ہیں تو کھر پہ ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے کش کریں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگیں تو کھر پہ آپ ویڈیو کو سسکرائب کرنے کو لائک اور شیئر کرنے کش کریں تو ساتھیوں جیسا کہ میں نے آپ سے چرچہ کیا آج کا بھی سی ہے باسو ساس کے انترگت گھر میں پوجہ کا ستھان کہاں بنایا جائے تو ساتھیوں یوں ہر ہندو دھرم کے گھر میں جو ہمارے ہندو مطاولنبی ہیں کشن کی سیدھے ہوتا کی پوجہ کرتے رہتے ہیں اپرشن پیدا ہوتا ہے کہ ہم پوجہ کہاں کریں کس دسائم بیٹھ کر کریں اور پوجہ کمرہ کہاں بنایا جائے جس سے ہم کو آدھاتمی گلاب پرابت ہو سکے اور کیے گئے پوجہ کا پھل بھی پرابت ہو سکے تو ساتھیوں پوجہ کا جو استھان ہے وہ سرپتھم عشان کوڑ میں بنایا جانا چاہیے عشان کوڑ ارثات اتر اور پورپ کے کارنر کو عشان کوڑ کہتے ہیں لیکن آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ پوجہ کی چوکی پوجہ کا علماری یا جو بھی کچھ آپ استھاپیت کر رہے ہیں اور ٹھیک کارنر میں نوخ کر کے اسے کچھ کارنر سے ہٹ کے ہی رکھا جائے صرف کارنر میں ہی رکھنا اوچیت نہیں ہوگا پوجہ کا استھان ہم پورا پتھوہ اتر کی دیشہ میں ہی بنا سکتے ہیں لیکن جو ہم نے بتایا آپ سے کہ ٹھیک کونے میں نہ بنایا جائے ساتھ ہی اس بات کا بھی دھیان رکھیں کہ جو پوجہ کا ہم کیا کرتے ہیں کہ بھاگوان کو بیسیس آسن دینے کی ادھے سے پوجہ کے کمرے کو کچھ اونچا کر دیتے ہیں اس استھان کو اونچا کر دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پوجہ کا جو استھان ہے وہ ان کمروں سے کی اونچائی سے وہ اونچا نہیں ہونا چاہیے فرس سے اونچا نہیں ہونا چاہیے فرس جو پوجہ کا استھان کا جو کمرہ ہو اتھوہ پوجہ کا جو آپ استھان بنا رہے ہیں اس کو تھوڑا ڈاؤن ہی رکھیں اور پوجہ کے کمرے کے اوپر یا نیچے کچھ ہم جسے ہم بہت مجلی مرتے بناتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ پوجہ کے اوپر جو آپ نے استھان بنایا ہے پوجہ کا پوجہ کے اوپر اتھوہ نیچے کے منجلوں میں وہاں سوچالے نہیں ہونا چاہیے اس بات کا بھی صحیح دھیان رکھیں کیونکہ ایسا کرتے ہیں تو وہ استھان اپویتر ہو جائے گا اور پوجہ کرنے کا بیسیس فل آپ کو کم پرابت ہوگا ٹھیک پرابت نہیں ہوگا ساتھ ہی ایک صلاح آپ اور دینا ہے کہ پورا باتفا اتھر کے دیواروں پر پوجہ کے لیے آپ کوئی آلہ آتھا خاجی سے پوران جمانے میں تاکھا بنتا تھا اگر آپ کے پاس انہیں کوئی بیوستہ نہیں ہے تو تاکھا بنا سکتے ہیں لیکن پوجہ کرنے کا جو استھان آپ کریں گے وہ کارنس سے تھوڑا ہٹ کا ہی کرنا اوچھت رہے گا جس سے آپ کو بیسیس لاپرابت ہوگا تو ساتھیوں اس پرکار میں نے آپ کو پوجہ کا کمرہ کہاں بنایا جائے کئی سے بنایا جائے اور کس دسان بنایا جائے اس کے بیسیس میں آپ کو میں نے آوستک جانگائی دیا یعنی آپ ہماری باتوں سہمت ہوں آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہوں تو کرپیا ہمارے ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سیئر لائک کرنے کشت کریں اور اگر آپ کچھ ہی سمجھیں تو اپنے جو آپ کے ساتھی ہوں نکٹوڑتی ہوں ان کو بھی اس ستیتی سے بتانے کشت کریں جو بھی جانکاری پرابت کر کے اپنا بھلا کر سکیں تو ساتھیوں آج کا بیسیس بس اتنا ہی ہے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اگ نئے بیسیس پر تب تک کے لئے نمسکار دھنیواد موسیقی